سری نانکہ انگد گروہ امردہ سپاد بند رامدہ سے ارجن گروہ بھرسری خرگو بندو ہر رائے ہر کرشن گروہ تیک بہادر چاندو دس ویں گوبند سنگ گروہ نمو چرنیار بندو جس میں امرد جان ہے مانک پکت گراغو سری گرو گرانتھ سائب یودد بندو کر انراغو سو ایک آنکہ جا ست گروہ تے پر ساد سچ ہوئے دعای گرو جی کی فتح ہے سوئے دعای گرو جی کی فتح ہے دعای گرو جی کی فتح ہے سوئے نس میں فیلیو تمرک نیرا گئے نکسن کو تس بیرا گئے نکاسن کو تس بیرا اپنے کھنے ادک بل لائے ایک بیراٹ کا ہاتھ نہ آئے دعای گرو جی کی فتح ہے پرمسن مان جوگ ست گران دی ساجین واجی گرو کی سنگت گرو گوبن سنگھ مہار آئی دا اتیاز سرون کرن واسطے اپن ست گران دے دربار وے جاکے بٹھے ہاں گرو گوبن سنگھ مہار آج جی دمدما ساب دی ترتی جسنو تلونڈی سابو نگرنو اکھیا جندہ ہے یہ تھے مہار آئی صاحب جی براجین ایک دن مہار آج جی چل دیاں چل دیاں جتے گردوارہ جانڈ سار صاحب بنیاں ہے یہ تھے بیٹھ کے مہار آج اپنی فوجنوں سکھانوں تنکھا دندے پہ اگلا دن پھر چڑے آئے مہار آج پھر جاکے اتھے بیٹھ کے تنکھا وند دے پہے اپنے اسندے تھلیوں مٹھاں پر پر کے مایادیاں مہار آج دہی جند ہے مہار آج دے سور میں آتے ہور سنگت بھی ایک عوط کو بیکھ دی پہیا ہے کہ ساتھ گروہ سکھانوں سنگتانوں مہار وند دے پہے یہ تیہا ساپاں پیچھے سرون کر لیا ہے اگے ساتھ گروہ جویں کرپا کر دے ہوں باجن آج سرون کرانگے ملکے اکھیے ستھ نام ہو شریعہ گروہ صاحب جی جتک چاتری تن جو لیتا جنہی جنہی کسے دی تنکھا ہے مانج لوگ کے پیدل چدن والا سورما ہے او دے بکھرے پیسے نے کوئی اڑسوار دی تنکھا تھوڑی جادہ ہے جہاں کسے کل ہور کوئی بندوق وغیرہ ہے چو دی تنکھا اسے حساب دے نال ہے جنہی تنکھا کسے دی بدی ہوئی ہے او دے مطابق ساریانو ہر روج یہ مایا مار آئی دیکھ یانے وچوں سویلے جتی جاندی ہے جتک موسٹ پار بین پیکھ دے تا ساتھ گروہ پاچھا جی موٹھ پار لیندے اپنے آسان دے تھلیو نا جتے بیٹھے سن مار آج اپنے آسان دے تھلیو موٹھ پار دے ترتی دیو پروں تے بینا وکھن تو ہی دے دن دے ایس طرح مار آجی آج بینت مایا دا گفا اپنی فوج نو ون دے ہا نا ساتھ گروہ پاچھا ایک دن نائی گرمکو کئی دن جتو مار آئی دن شامدہ سما وکھنا چال دیاں چال دیاں جاندہ سار صاحب دستان تے پہن جانا وہ تھے بیٹھ کے اکھنا ہو پائی اپنی اپنی تنکھا لے لو وہ تھے بیٹھ کے مار آج رو جی ایس طرح مایا ونڈیا کر دے تے اپنی فوج نو تنکھا دن دے خانا سین رزینہ لیتے مہا مار آئی دی فوج خالصا فوج جڑی ہے پرتی کیتی ہوئی براد سور میں بھی نے پوروی کئی سنگھ روی دی روی تنکھا مار آج صاحب جی سارے آنو دے کے ماندیاں کامنا ماں پوریاں کر دے خانا پرمے پکھ براد دستان گرمکو اے تھا وے کے جیڑے براد سانو نا دے مانوے جو پرم پیدا ہو گیا پرمے پیدا ہو گیا بھی ایتھے کوئی خیانہ ہے مار آئی دا وہ سگدہ کڑے پر کے مایا دے دبے ہون وہ سگدہ گھگران پر کے جہاں کوئی وڈا صندوق پر کے تھلے مٹی دے رکھے آو گے تے مار آج ہو دے بچوں کڑ کے تے مایا دے دن دے یہ جگہ وے کے پرم پیدا گیا منوے چے نہ دے کہ جے تھے خیانہ بہتا دبیا ہے پھر سانو کڑ لینا چاہی دا ہے جدو مار آج صاحب جی حیور صاحب دی ترتی تے گیا گردوارا مال ٹیکڑی صاحب آپ سنگتہ نے درشن کی تے اُدھوں بھی تنکھا دین واسطے مار آج نے اکھیا سی اتھے ساڈا کھیا نہ ہے کڑو پاہی تے وندنا کریے تے ٹالان پر پر کے مار آج نے اس ویلے مایا اپنی فوج نوں بھرتائی تے باقی دا کھیا نہ اتھے مار آج نے اکھیا بھی رکھ دےو پاہی انہوں ٹک دےو سماوے گا تے پھر اسنوں کڑ لما گیا سو ایس طرح یہ مار آج صاحب جی کوتا کر دے جدو انہ دی من دی موجن دی ہے ایتھوں پاتشاہ جدو مایا برتوں دے پہ اجلے براد ساننہ دا من پر مگیا بھی تھلے خیانہ پہ آہ ہویا کہ سانوں مل جاوے پیچھے آپ سنگتہ نے تیاز سرون کیتا ہے ناندپر صاحب شڑن تو پہلا مار آئین جنیوی مایا ہے اُس ساری دی ساری ساتلوئی دریا ویچ پوادتی سی ویدوانہ دا کسنا ہے کہ نو سوا نو کروڑ دے نیڑے لگ پاگ مایا مار آئین ساتلوئی دریا ویچ پواہی ہے جدو اس گال دا پہاڑی راجیاں نو پتا لگا رات نو اپنی فوج لے آکے دریا دے ویچ اپنے بندے لہ دیتے بھی پٹھ لوک یا نا جڑا مار آج ایتھے نو کروڑ دا دب کے گئے لے ساری رات دریا دے پتھر پٹھ دے رہے پر کسے انو ایک آنا تاک نہ ہوتھوں پر آپت ہویا سویرے سکھانے دسیا مار آج ایتھے راتیں لگے رہنے پہاڑی راجے جڑا پاں آیا ساتلوئی دریا ویچ پواہی ہے انو لبن واست ہے مار آج ہاں سپیکین لگے پائی او ساڑا خیانہ ہے اسی خیانے ویچ سام لئی ہے انو کوئی پاٹ جاں کٹ نہیں سکتا ہے او ساڑے خیانے ویچ گپت ہو گئی ہے سو ایسرا اے ساہیاں نے گروہ گوبن سنگھ مار آج دے جیون کال دیا کہ مار آج ایسی کرپا کر دے ایجڑے برار نے اینا دے مانویج پرم پیدا ہو گیا بھی کیوں نہ ہوئے تھو خیانہ بار کٹ لیا جاوے تے ایسی آپس بیچ بھنڈ لئیے جو مار آج روج ایتھے بیٹھ کے ہی سارے آنو مائی دن دے مانویج سوچ دے بھی ایس تھان دے اوپر مار آج نے بہتی مائی لگدہ بھی جمع کر کے رکھی ہے مٹی دے نال اوپروں ٹاک دن دے ایتھے بہتی مار آج دی مائی جہاں کہلے یہ بہتا خیانہ ہے پھر ہوئی ایتھیں کارڈ کرتا رہیں ساتھ گروہ ایتھے بیٹھ جان دے آ کے ایتھوں ہی تنکھا دن دے ہور کٹیوں کیوں نہیں بیٹھ دے ہور بھی کٹی بیٹھ ساکے دے نا جا کے وہ تھے کہاں بھی ایتھوں تنکھا لے لو جیتھوں تنکھا بندن دی گال لوں دی ہے ایتھے ہی بیٹھ دے آ کے یہ دا پاوتے پھر ہوئی ہے بھی ایتھے خیانہ دبیا ہویا ہے ہم جوت سب ہنندہ بھوک کریں تے سانوں بھی دن دے جیتھے سلامہ کر رہے ہیں نا گرم کھو بھی ایتھو خیانہ پٹیے یہ بھی تنکھا اتھوں ہی لیں دے مار آئی دے کولوں آ کے جیتھو مار آج موٹ پر کے دن دے یہ ویکھ دے اس میں چنگی طرح بھی ایتھے خیانہ دا بھوک ایتھے کمیں ہاتھ کون دے کمیں تھلیوں کڑ کے لے ہوں دے بیخ دے دے بڑا گوھ دے نال بڑے تیان دے نال پر پتہ نہیں لگ دا ہنہ آپ سے بیٹھ سلامہ کر دے پہ اندے ساڑے سمیت یہ مار آج صاحب جی سارے آنوں تنکھا دن دے سو ایتھے خیانہ ہوئے گا مار آئی دا اس طرح ہنہ آپ سے بیٹھے گلان کر دے ہنہ نس میں پھیلے او تمر کا نیرا تے ہون بہت پاری ہنیرا ہو گیا ہے تے ساتھ گروہ اپنے آسن تے جا کے سو گئے نے آرام کر دے پہنے مار آئی دی فوج بھی اپنے سان دے اوپر سوائے مانو گئی ہے رات نوں کیڑا سانوں کسے نے وکھنا ہے تے کیوں نہ ہو بیسی رات نوں جا کے ہنیرے دا لہا لئیے تے مار آئی دا خیانہ کر لئیے ایسنا رات دا ہنیرا دے کے گئے نکاسن کو آڑنے اس وے لے کین لگے بیتن کھا مایا خیانہ کڈن واسطے نا بھی ایتھے خیانہ ہے رات نوں انہا نے اس جگہ نوں کی رہ پا لیا دور دورو کر کے سارے آنے اپنے اپنی جس طرح پان کند کر لئے ایس طرح بندے کھڑے ہو گئے تے بڑے تیان دے نال کئیان دے نال اس وے لے مٹی پٹن لگ پہے کہ چلو ایتھوں جڑی مایا ہے اس نوں کڑیے ایس طرح اس وے لے لگے ہاں نا اپنی کھانی ادھک بلے لائی گرم کھو بہتا جور لا کے مٹی پٹنی سوکھیں ایک سوکھا کم نہیں ہیں تے نائی پتہ اب کھیانہ ہے کہ تے لگ پہ مٹی پٹن ایک تویا ایتھے پٹے آیا ایک اوٹھے پٹے آ تو اے پٹ پٹ کے ساری رات مٹی پٹ دے رہے کہ یانا ایتھے ہو گے گا ایتھے نہیں ہو گے گا تے دو گٹھاں پرے ہو گے گا اوٹھوں پٹے آہونے تھے نہیں تے ادھا بھوٹوں پرے ہو گے گا ایس طرح ساری رات یہ مٹی وچوں ترتی وچوں کھیانہ کا نواز تھے ساری رات مٹی پٹ دے خاند ایک برات کا ہاتھ نہ آیا پایی سنتوکھ سنگھ جی کہنے ساری رات لگے رہے دن چڑ گیا ہے ایک برات کا ایک بی آنا ایک بی رپیہ ایک بی کاؤڈی ہاتھ نہیں آئی ساری رات مٹی پٹ دیا لگے پر ایک بھی کاؤڈی نہیں ملی کیونکہ مار آئی دے خیانے نو ایویں تھوڑی کوئی پٹ کے لگے جا سکتا ہے ایس طرح خیانہ ملدہ ہوئے تے پھر پہاڑی راجیاں نے ساتھ لوئی دریا پٹ سوٹے آہ پر ملے آ دے حیور صاحب جی ترتی تے مال تے اگڑی گروہ کرو تے بھی کئیانے یتنے کتے مٹی پٹن دے ملے آتھوں بھی نہیں ہے سو ایک خیانے نے مار آئی صاحب جی تے مار آئی دے حکمتوں بنا سوڑی کوئی لے کے جا سکتا ہے ساری رات مٹی پٹ دے رہے پر کسے انہوں بھی ایک کاؤڈی نہیں ملی ہے مورک رہے لجائے بڑے رہے جدوں ساری رات لگی نا میند کر دیا نہیں ملیا ہونا آپ سوچ بڑے شرمندے ہوں دے کیونکہ پتا دے لگ جانا تاجی مٹی پٹی ہے مٹی جامتے جانی نہیں پہلا دے وہاں گا جدوں کوئی مار آئی دا سکھ لنگے گا وہ ویخ لینا بھی یہ تاجی مٹی پٹی ہے تے اے اپنے آپی دماغ میں چے گل آ جانی ہے ابھی مار آجی تھے بیٹھ کے مائی آنڈ دے یہ تے کسے انہیں کھیا نہ پٹن دا یتن کیتا ہون شرمندے ہوں دے پہے سویرے جدوں پتا لگے گا مار آئی انہوں بھی اسی پٹ دے پہے ہیں تے اسی کڑا موں لے کے جام آنگے مار آئی دے پول ایس طرح شرمندے ہوں دے ہانا پشتائی نج کرم کھٹے رہے اپنا کھٹا کرم ویخ کے ہون پشتوں دے پہے پہچا تا آپ ہی ہے نا جی سانو پہلا پتا ہوں دا اسی نائی تھے ہوں دے نا مٹی پٹ دے یہ کہتے ساری رات اپنی منت لائی ہے ملیا ککھنی سیرے بدنامی وکھری ہے ہون پہچا تا آپ ہے گروہ عمردہ آسمار آدیاں نے سانو بچنا سمجھا جا ہے ایسا کم ملے نا کی چاہ جیتا انت پچھ ہوتا ہی ہے وہ کام کریے کیوں جنہوں کر کے بعد پشتاؤنا پہے ہون پشتاؤں دے پہے پھر سویرے جے پتا لا گیا ساڑے بارے تیاسی پھر کی اتھر دے باں گے ایس طرح پہچا تا آپ کر دے خانا اکبر انڈاللہ نسا مزاری ساتھ گروہ پاتشاہ مہاراج صاحب جنہوں داست دیتا سکھانے جا کے سویرے مہاراج تو اڈا خیانہ پتن دی راتیں کوشش ہوئی ہے مہاراج سنن کے بچنا سپے کہن لگے نہیں پائی سادے خیانے نو کوئی بھی نہیں پڑ سکتا پا میں کوئی کننا بھی اتنا کر لگے ایس طرح مہاراج نے سارے آنو سمجھایا تانگروہ گوبند سنگھ مہاراج صاحب جی رات نو جدو پڑ گے تے سوندے نا ٹے پچی سنگھ مہاراج دی سیوہ ویچ پہرے دیو پر جا کے کھڑ دے ساری رات دا سیوہ شہید سنگھان دی فوج وکری لگ دی ہے ایک دن پائی ڈلے دے مانوے چی آیا ڈلے چودری دے لاکے دا سردار ہے لاکے دا موت بار ہے مانوے چی آیا ساتھ گروہ پاتشاہ رات نو سون جان دے تے کیوں نہ ہوئے میں سیوہ کراں ایسی پاکنا من ویچ لے کے سپر کھڑ دونوں ہاتھتا رہی دونوں ہاتھتاں ویچ ایک ویچ کھنڈا فڑ لیا ایک ویچ ٹال فڑ کے نا تے پیرے دار بن کے کمر کسال آ کے تیار بر تیار ہو کے مار آئی دے پیرے تیار آ کے کھڑ گیا ہے ساتھ گروہ پاتشاہ مار آئی دے درواجے تے جتے ہوئے انہوں پتا سی بے ایتنوں لوگ انہوں دے جان دے بڑی مشتہ دی دے نال ساب دانتا دے نال کھڑ گیا ڈالا چہو دری آپ کہ میں پیرا دے مانگا ساری رات جا کے کوئی نقصان نہ کر دے ویمار آئی دے رام کر دیا ہویاں ایس طرح پیرے تے کھڑیا ہے پیرا دیو سچیتی لہے ہوئے بڑا ساب دانوں کے چارچ فیرے نجر رکھ دیا ہویاں کوئی آلس نہیں کیتا ہے کوئی دلدر نہیں کیتا ہے بڑی ساب دانی دے نال پیرا دیندہ ہے کھڑو ہیر پرب رہے ہٹائے جدو ساتھ گروہ پادشاہ نے وکھیا نا مہار آئینے بھی ساڑے چرنا والے پاسے یہ جڑا ہے چودری ڈالا کھلوتا ہے پیرا دین واسطے مہار آئینے ہٹایا کہن لگے ڈالیا تیری لوڑ نہیں ہے مہار آئینے جان دے نا بیے لاکیدہ سردار ہے موت بار ہے لاکیدہ مالک ہے پوری ریاست اپاں کہہ لئے شوٹا جا راجائی ہے یہ ساڑے پیرے تے آکے کھڑ گیا مہار آئینے کہن لگے ڈالیا فکر نہ کر تینو پیرا دین دے لوڑ نہیں تیری تے بڑے خوشاں یہ ساڑے سنگاں نے اپے یہ پیرے داری دی سیوا کر لینی ہے جا چلے جا تینو پیرا دین دے لوڑ نہیں ہے ساتھ گروہ پادشاہ ہٹاؤں دے پہ کہن لگے ڈالیا جا چلے جا تو نہ راتنو اینی نا تو اے جڑی ہے بھی سیوا بے چاہینا نا تو ڈالیا اپنے آپنو اینہ کشٹ نہ دے سو اینی کال نا نا کال اسی تیرتے خوشاں جا تو جا کے ارام کر فکر نہ کر ساڑے سنگے تھے پیرے تے کھلوتے ہوئے سبتو ہو جائے اپنے تھائیں ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے جا جا کے سونجا اپنی تھا اپنے کار چلے جا تیرا بھی پروار ہے بچے نے کاروالی ہے اور پروار دے ممبر نے تو آپ بھار آگیاں ساڑے کول پروار دے ممبر تیرے چنتہ کرنگے جا اپنے کار جا کے بچیاں میں جیا جنت جا کے سونا کر ارام کر بار دا فکر نہ کر ساڑے پیرے دار ساڑے سنگ سیوا بچ لگے ہوئے خاندہ شریف براہ سیو کروں میں آج کہن لگیا نہیں مار آج میں تیج جرور سیوا کروں گا یہ دے مانوے چے بچار ہے بے جو سرہندہ سوبے دار ہے نا وجیر خان انہیں مہنو بھی چٹھی پائی ہے کہ گرو گوبن سنگھ مار آئی انہوں سوٹی آئیں مار دے جانسا انہوں گرفتار کروا دے اسی تے انہوں وڈا آئی نام دے وانگے ڈلے دے مانوے چے بچار ہے ابھی میں تے نام دے وچے نہیں آیا میرے مانوے چے ایسی پاپنا نہیں آئی ایک اسے ہور بندے کو نہ خرید لے وجیر خان کسے انہوں لاش دے دے وے لاش ویچ کی نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے گرو گوبن سنگھ پادشاہ انہوں کسے نے کہا سی نا مار آئی شکتی بکھاؤ تے پادشاہ نے ایک ایسی شکتی دا کی بکھونا سمیدہ بادشاہ ہی شکتی ہندہ ہے کرامات ہندہ ہے بادشاہ جو چاوے ہو کر لیں گا نہیں مار آج ہور کرامات بکھاؤ پھر اپنے کھیسے دے وچوں مار آئینے سونے دی مور کٹ کے سم نے کہا سی دنیا دی دو جی وڈی کرامات ہے یہ دے نال وڈے وڈے راجے خریدے جاندے جڑا کام نہیں ہونا مایا نالو بھی ہو جاندہ ہے یہ پائی یہ دنیا دی دو جی وڈی کراماتیں مایا ہی ہے یہ جو چاو تو سی کر سکتے ان پائی ڈلے دے مانوی جبھی یہ وچار ہے کہ ہو سکتا ہے وزیر خان بہتی مایا کسے انہوں دے کے کوئی بندہ خرید لوے رات نوں کوئی ستیام لائی نہ کر دے وے مار آئی تے کہنے لگا نہیں مار آج میں نہیں آج جاوانگا آئی تے میں پیرے تے روانگا ایس طرح بینتی کر دا ہے مار آج میں نہیں سوانگا میں آج ساری رات پیرا دے کے وکھانگا بھی کتھے کچھائی ہے کتھے پکیائی ہے یہ رات نوں پیرا کمیں بندے دے دے کوئی آلستے نہیں کر دا کوئی ٹلا پند تے نہیں ہوں دا کسے بچ سو کسے طرح دا ہے دل در تے نہیں کر دے آج میں ساری رات جاگانگا میں خود بکھانگا بھی کنی کو ساودان تا ورت دے نے مار آج آج میں پیرا دینا ہے یہ مکہ ہے کھرو رہو نیست جاگا ساتھ گروہ پادشاہ کہنے دے چلو پائی پھر تیری مردی ہے پائی ڈلے چودری اسی تے آکھے ابھی کوئی گال نہیں تو رام کر لے پر جے تو ہن جاگنا ہی چاونا تو مہنی بنا لے چاو تیری پھر مو جا پائی یہ بچنو یا ڈلہ چودری ساری رات ہاتھ و جٹال فڑ کے کھنڈا فڑ کے پورا ساودانوں کے پیرے دیو پروسوے لے کھلوتا ہے گر گر جپیو پریم مہ پاگا گر گر جپیو پریم مہ پاگا کلہ پیرے تے نہیں کھلوتا ہے ساری رات ہی اپنے مکھوں جاب کردہ رہا ساتھ نام واہی گروہ ساتھ نام واہی گروہ ساتھ نام واہی گروہ گرو گرو گر کرمن مور گرو بنا میں نہیں ہوں اس ساری رات گرو گرو دا جاب کر کے ڈالا چودری پیرے دیو پر کھلوتا ہے اٹھے پراہ تو پیکھ ڈالا کھرے ہو ساتھ گروہ پادشاہ امرتویلے اٹھ پہ نتنے میں گروہ کردہ مریادہ گروہ کردی ابھی امرتویلے اٹھنا امرتویلہ ہویا تان گروہ گوبن سنگ مار آج ہی اٹھے نا پڑن گے تو کی ویخدے پہ ڈالا عجیبی پیرے دے کھلوتا پوری ساودان ساتھ گروہ بڑے خوش ہوئے بڑے ہی خوش ہوئے بیکھو کڈا بڑا سردار ہے کنی جگیر دا مالک ہے کرجوڑا اپنے لکے دا کنے پینڈے دے ادینے پھر بھی ایک آم سیوادار دے وانگ آم شپائی دے وانگ نوکران دے وانگ ساڑے پیرے دے کھلوتا ہے یہ دی نمرتا ویخ کے یہ دا پیار ویخ کے یہ دی سیوا ویخ کے مار آج صاحب جی اس ویلے بڑے خوش ہوئے تے پرسانو کے پھر مار آج نیا کیا ہے جا چلے ہو من کامن جو ہے مار آج کیا لگے دلے چودری منگلا کی چاہی دا جو منگیں گا وہ آج ملے گا تو ساڑی سیوا کی تھی ہے اسی تیر تے بڑے خوش ہو گئے ہاں تو ساری راہ جاگ دا رہا پیچھے آپ ہاں تے آسویج بجل سربن کیتا ہے مار آج دے پیرے تے سمو فتو آکے کھڑ کے سنو سویلے جدو پینڈ دے لوکانو مار آج نیا کیا ساڑا پیرا دےو آکے تے پینڈ والے کہیں دے مار آج لاکا ساڑا تو اڈیوال بے کوئی نہیں سکتا ساڑا بڑا دب دبا بڑا مان ہے مان میں جو پاچھا نیا کیا چنگی گالہ تو اڈا دب دبا ہے پر پھر بھی ساڑا پیرا دیو کہیں دے چلو مار آج دے دے آنگے پیرا انہی گل کر کے کرے چلے گئے کرے جا کے اپنے نوکرانو پی جیا جاؤ جا کے ساڑا پیرا دیو اسی دے رات رو نہیں آسکتا ساتگرو پاتشاہ مار آج نے نوکو ویدہ سما ہویا تے پچھیا پینڈ ویچو آیا کو پیرا دین نوکرانے وائی دیتی نہیں مار آج کوئی نہیں آیا پر اسی آیا بارہ ویدہ سما ہویا پھر پچھیا کہیں لگے آیا پینڈ ویچو پیرا دین نوکرانے پھر وائی دیتی مار آج کوئی نہیں آیا پر اسی کھلوتے یہاں پیرے دے تین ویدہ سما ہویا مار آج نے پھر وائی دیتی کو آیا پینڈ ویچو پیرا لون واسط نوکرانے اکھیا مار آج سارے پینڈ والے شراب پی کے ستے پہ انہ نے کتھوں پیرا دینا اسی آؤں نہ دے نوکر پر پھر بھی اسی نمکہ رامینی بنا گے نمکہ لالی بنا گے اسی پہرے دے کھلوتے ہیں مار آج سادے سرپا میں کٹ دیان پر سیوہ تو اسی پیچھے نہیں آٹ دے آپ آرام کرو جتو دن چڑے آ مار آج نے نوکر بلائے کول پاتشاہ کے انہیں منگو کی چاہی دا ہے تُسی ساری رات سیوہ کیتی ہے ہاتھ جوڑ کے آکھیاں کین لگے مالک مار آج جی آپ کرپا کن لگے ہو اسی نوکران پاتشاہ انہ دے گالا میں کھائی دیاں کام میں کری دا تے گیارہ مسائی ہوندہ آپ کرپا کرو سانو انہیں سبراتھ کر دیو بھی نوکر کنہ نا کرنا پا انہ نوکران دے بچن سن کے مار آج بڑے خوش ہوئے نا دی سیوہ تو ہندے جاؤ پائی کوڑے تے چڑ کے کوڑھائی پھیر لو جتھوں تاک پھیر ہوگے اس جگیر دے تُسی مالک بن جاؤ گے پاتشاہ نے نوکرانو جگیر دار بنا دیتا مالک بنا دیتا آج بھی فروئی پر تو آپان جلال آباد نو جائیے پائی سمو فتودیاں ٹالیاں داتے آس آپ سنگتانے پڑے آس سنے آتے وکھیا ہوئے گا اس طرح مار آج جتی سیوہ تو خوش ہندے پھر موہ منگیاں داتاں دے دے پائی ڈلینو کہن لگے ڈلیاں بڑے خوش آتے رہے تو منگ کی چائی دا ہے جو منگے گا وہ سی دن دے ہاں پوراں کر رہے ہیں انعدم ہیں سوئے ساتھ گروہ پاتشاہ کہن دے آج جسی بڑے خوش آتے جو منگے گا تیرا پورا ہی تینو دے مانگے سانو بڑی آئی تیرے تے خوشی ہے منگ کی چائی دا ہے شریف پراب جہاں باس تو مٹھانا پائی ڈلینے آتھ جوڑے ماراج بڑے خوشنے آج جے بڑے خوشنے دے دات بھی وڑی لہنی چاہی دیا ہے شوٹی تھوڑا لہنی چاہی دیا دنیا دا پدارس منگ لہاں گے وہ پانچ سال کو لڑے گا داس سال کو لڑے گا بی پنیا سال کو لڑے گا جہاں پدارس سانو شٹ جائے گا جہاں پھر اسیوں نے شٹ جانا یہ تے نکیاں نکیاں چیجیاں جو اسی منگ دے آنا ماراج آہ ملے آہ ملے یہ تے کچھ سمیہ واسطے ہیں جہاں وہ سانو شٹ دے آنگے جہاں پھر اسی او چیز نو شڑ دے مانگے جڑی منگی ہے ڈلے نے سوچیا میں مار آئی تو او چیز منگا جڑی مہنو شڑ کے نا جاوے تو میرا پڑا ہو جاوے پائی ڈلے نے ہاتھ جوڑ کے آنکھیا کہن لگا ماراج جے آپ خوش ہو کے دین لگے ہو پھر جتے تو آنا نواز ہے نا ماراج پھر مرتے کرپا کرو ایک پیڑی کو میں دے ہو ٹھانا ساتھ گروہ پاتشاہ ساتھ کھانٹ بسا ہے نیرنگ کا کر کر وکھا ہے ساتھ کھانٹ دے ہو جتے تو آڈا نواز ہے نا پاتشاہ میں نو ایک پیڑی جنی جگہ او تھے دے دے ہو تھا کہ ممی تو آڈے چرنا ویچ بیٹھ کے تو آڈی سیوہ کریں کڈی وڈی دات جیس وستو نو وڈے وڈے جوگی رکھی مونی جنگلہ ویچ بیٹھے تب کر دے پہ جنہ نو او وستو نہیں ملی ہے پائی ڈلے چودری نیو چیج مانگی ہے مہاراج آپ ساتھ کھانٹ دے ویچ نواز رکھن والے ہو میں نو ساتھ کھانٹ دے ویچ پیڑی جنی جگہ دے دے ہو مہاراج تاکہ میں او تھے آو جے چرنا ویچ بیٹھ کے سیوہ کریں پائی ڈلے نے ایس طرح آکھیا ہے اپن نو نزیک رکھی ہے ہم وہی ساتھ گروہ پادشاہ میں نو اپنے کوز رکھو جو میں ایتھے اپنے چرنا دے سیوہ ویچ رکھیا ہے مہاراج ایس طرح جدو سریر شد کے جاوہاں میں تو آدھے چرنا ویچی رہاں یہ ہوئی تمنا ہے مہاراج یہ میری اچھا پوری کر دے ہو اپر نمو اور میں اچھا ہو ہی ساتھ گروہ اے دے تو بینا میرے مانوے جو کوئی اچھا ہے ہی نہیں یہ توسی آکھوں نے بھی میں جگیر مانگلوانی جگیرہ نہیں چاہی دیا پترتیاں مہل ماریاں مانگلوانی مہاراج یہ بھی کچھ نہیں چاہی دا ہے لمبی عمرہ نہیں مہاراج یہ بھی نہیں میری اچھا کوئی ہو رہا ہے ہی نہیں ہے کہ ایسے کوئی اچھا ہے بھی آپ اپنے چرنا ویچے نواز دے دیو مہاراج یہ دے تو بینا کچھ نہیں چاہی دا ہے سن کر تستے گروہ اچاری ساتھ گروہ پادشاہ نے سنے آن بچن پاہی ڈلے چودری دا ہن بچن پہلا ہی دے دیتا ابھی ڈلے آ جو منگیں گا ہو دیوانگے پر ڈلے نے وستوی ہو منگلی ہے جیڑی بڑی عدے ہے جیڑی سوکھی نہیں ہے مہاراج سن کے اس ویلے کہن لگے ہانا ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے پاہی ڈلے آ جی ساتھ کھانڈوے جگہ چوندہ آئے نا پھر تینوے کم کرنا پوے گا ڈلے نے ہاتھ جوڑ کے اکھیا مہاراج حکم فرماؤ مہاراج کہن لگے پاہی ڈلے آ امرت شاہ کے پاہی ڈال سنگھ بن جا پھر جی امرت شاہ کے گا تو انہوں ساتھ کھانڈوے جگہ دے دے آنگے یہ ساتھا بچن ہے مہاراج نے اکھیا ہے ڈلے تے ڈال سنگھ کہا وہ مہاراج کہن لگے ہونتے انہوں لوگ آخ دے ڈلہ چودری ڈلے چودری تو پاہی ڈال سنگھ بن جا امرت شاہ کے سنگھ شبد ملے گا یہ چودری ہے کھان ہے پھان ہے راج پوت ہے یہ فلانہ ہے یہ سب کچھ لے جائے گا نام دے نالو کہ اللہ سنگھ شبدی لگ جائے گا مہاراج کہنے امرت شاہ کے ڈلے چودری تو ڈال سنگھ بن جا امرت شاہ کے لہے تیری شاہ سے پوری کر دن دے ہاں ان گھر کر کو صدق کماو پھر امرت شاہ کے سیکھ صدق والا بننا ہے کہ لائے نہیں ہے بھی امرت شاہ لیا ہے تے باس ان دنیا نہ ٹھکی باہر دا رہے میں تے بھی کھو جی امرت آ رہی ہیں تے ساری دنیاں تے پاپ آپ کریں تے پھر تیرے امرت شاہ کرن دا کہی تے کہ اول لائسنس لے لائن دے بھی باس امرت شاہ لیا ہے ان میں پاپ کری جائے میں مہنون کچھ نہیں ہونا ہے جہاں لوگ میرتے انتبار کر لائیں ان کے ہن میں جو مردی کران تو میرا کی دگڑ دیانا ہے نہیں مہاراج کے اندے امرت شکنا جروری ہے وہ دے نال نال صدق کماوناوی جروری ہے تیرا جیون ہے ہو جاؤ بھے تو کسے نال والا شالا توخا ٹھکی بھئی مانی کو کرم ایک کچھ نہ کریں پھر ہے لاب تے جے کلا امرت شکیہ نہ مرتوے لے اٹھنا نہ شنان کرنا نہ نتنیم کرنا نہ دسانوہ دے کرت کرنی چوری جاری ٹھکی انہوں شڑنا ہی نہیں تے پھر تیرے امرت شکندہ کی لاب ہویا پھر تے کیول نام تری ایک ہی سیکھ ہویا اس کر کے امرت شکندہ لاب یہ ہے کہ دسانوہ دے کرت کر دیا چوری جاری ٹھکی بھئی مانی کو کرم شڑنا پوے گا امرت ویلے دا اٹھنا پراپت ہوئے گا امرت ویلے دا نتنیم ہوئے گا تے گروہ پادشاہ دی پہ پاہنی ہوئے گی سنتوخ رکھنا پاوے گا پھر لاب ہے گروہ والا بنن دا تے جے گون کوئی تاریا ہی نہیں کہ بھلا کہ ابھی آپاں کرپان پا لئی ہے تے ساری دنیا دی بھائی مانی انہوں نے میرے میں چاہ گئی ہے پھر تیرا کوئی لاب نہیں ہے سو ساتھ گروہ بھی یہ تھے آخ دے پا کہ اندے پائی امرت شاکے گروہ کردہ صدقی سیکھ بن جا پائی ڈلے تے ساتھ گھنوے جگہ دن دے ہاں پھر لے پائی ڈلے انہیں پھر آتھ جوڑیا کہن لگا مہارا جی دے ویچ بھی ایک بینٹی ہے میری نکی جی آپ جی دے چڑھنا ویچ پھر کہن لگا ہے میں تو بہت شکل ہے امرت مہارا جی اکواری میں تے بڑی وری امرت شکل آیا ہے ساڑھے ویچ بھی گئی ہے ہو جو بیٹھے ہونگے وہ کہندے بھی سانوی لوڑ نہیں ہے پائی ڈلے کہندہ پاچھا تو سی تے اکواری شکل میں تے کئی وری شکلیا مہارا جی سنکے ران ہو گا بھی اے ہو جا کہنا تو اپنے کاروچ امردہ کھول آیا بھی روزی شکل کہنا شکلیا تو جلہ کہندہ بھی روزی شکل لیندہ ہسی تے اکواری شکل دی گال کیتی ہے پانچ پیارے سہبان شکل مہارا جی دے حجوری حکم دے یہ کہندہ بھی روزی مہارا جی میں شکل دے ساتھ گرو پاتشاہ مہارا جی سہب دیا نے کول مالوے دے سکھنے اکھیا سے نہ پائی دان سنگھ نے مہارا جیوں کہندہ دان سیں آمردہ شکل تے دان سنگھ کہندہ مہارا جی بھی آمرد شاکے پھر کیوں ہو گے گا مہارا جی کیس رہ کھلا پائی یہ دے سردے کیس نہیں سان کیس کٹدا سی گا پاتشاہ جی میں کیس رہ کھلا پھر کیوں ہو گے گا مہارا جی کیس دے نشانی ہیں جے تیرے کو لوگ کہتے گلتی ہو بھی گئی تو کہتے نرکاں میں جو پہ بھی گیا دانسیاں کیساں تو پشان کے تو انہوں بار کرنا دانسنگ نے سنیاں بچن تے اپنا داڑا اپنے ہاتھ پہ جو پڑ لیا کہیں دا مہاراج جلوری سردے کیساں دی پشان کرنی ہے داڑے بھی کر لیو پشان تے داڑے تو پڑ لیو یہ تو بار کر دیو جلور سردے کیس رکھو نے مہاراج ہاس پہ کہنے لگے بڑا پوڑا ہے دانسیاں یہ داڑے دے کیس بھی رکھنے پہنگے سر والے بھی رکھنے پہنگے کیس نہیں کٹاویں گا امرتاری ہوویں گا تاں تے انہوں پائی اسی رکھاں گے ایس طرح نہیں ہے گروہ دے گے چلاکی نہیں کرنی یہ پائی ڈالا بھی کہنے مہاراج ہی تُس ہی اکواری کہنے میں تے بڑی بڑی امرت شگ لیا ہے ایس طرح اس نے بہانہ لیا ہے گور بولے ساتھ گروہ پادشاہ سنکے رہانو گا امرت ایک واری شکائی دا یہ کہنے دا بھی بڑی بڑی شگ لیا پادشاہ کہنے دے پھر ڈال لیا اے داس جو تُو کہنے دا میں بڑی بڑی شگیا ہے تو اے داس بھی شگیا کی دے کولو ہیں وہ بندہ بھی ساتھ دے کولیا جنہ تین روجی شکاہ دن دا جنہ تیرے باس تی بیٹھا روج تینو شکاہ دا ہے جنہے بندے کولو شگیا ہے ساتھ گروہ پادشاہ کہنے دلیا سانو تیر تو اے امید نہیں سی تو تے سادھے سامنے چوٹ بولے آیا کوئی سیکھ امرت شکے تے پانچ پیارے سہبان گروہ کے ارداس کر دے تے ارداس وچھ تیرہ تے جگری نہیں کتے آیا سانو نہیں پتا بھی تو کودو شگیا تو تے شکے آئی نہیں امرت تیرہ تے جگری نہیں امرت شکن والے آمیچ تو چوٹ کیوں بولے آیا سادھے سامنے چوٹ بولتا ہے نگرے پونے دی جوٹ نہیں اتار دا پیا پید پاو جات پاوچے پیا ہویا ہے یہ جوٹ نو اتار دا کیوں نہیں جاتی دی برن واند وچھ کیوں پیا ہویا ہے گرمکھو کہیاں دے ماندہ بچارے ہوندہ ہے کہ جدو امرت شکاں گے وہ دو اکے باٹے وچھ سارے انہوں امرت شکایا جاندہ ہے وہ دو اینی پوچھیا جاندہ بھی تیری جات کی ہے جنہ نے امرت شکیا نا پنجاب پیارے آندے کولوں انہوں نے پتا ہوئے گا بھی اکے باٹے وچھ امرت پاکے کہ وہ ہی باٹے سارے انہوں نے مونو لوایا ہے جاندہ باری باری وہ دا پاوے آئے بھی تواڑا آئے تو جات پاوچے جوٹ اتر گئی ہے تسی سارے اکوئی ہو گئے ہو گروہ پتر بن گئے ہو یہ جات پاوچے مل اتر گئی ہے یہ سکھیا یہ اپدیش گروہ پاچھا نے سانو درد کروایا آیا ہے بھی جات پاوچے نہیں مند نہیں ہے اور سب تو کاٹ جات پاٹ دا جڑا وانڈ ورتکان یہ پنجاب دے ویچی منیاں جاندہ ہے پنجاب دے ویچی انہا ویتکرانی کسے نل کیتا جاندہ جات پاٹ دا پنجاب تو باہر چلے جائیے خوراں تھا وہاں تے او تھے یہ جات پاٹنوں بہتا منیاں جاندہ یہ شودر ہے ایسے طرح یہ ویش ہے یہ برہمن ہے یہ فلانی جات نل سبند رکھ دا ہے بہتا او تھے اس گلدہ پر چار ہوندہ ہے گرمت ویچ گروہ کار ویچ اور گروہ دیئے جڑی سانو ترتی بکشش کیتی ہے جسنو آپ پنجاب کہہ دن دے ہاں یہ تھے اس تیدہ بلکل بھی کتے ورنہ نہیں ہے ہاں تھوڑا بہتا کتے ہووے تے وکھری گل ہے پر بہتا نہیں یہ گروہ پاشا نے سانو یہ چیتوں پر ایک ڈیا ہے مانس کی جات سب ہے ایک ہے پہچانبو یہ مار آئین سانو بچنا سمجھایا ہے پر کوئی سادی قوم نو بدنام کرے بھی ایتھے جات پات دا بڑا فرقے گل مڑی ہے گرمکوہ پچھے جے کلاکار مریا گندے مندے گیت گوندہ ہے او دے نام تے ایک فلم بنی ہون آج کلام چل دی پہی ہے او دا پرچارے کتا جا رہا ہے بھی او ایک نیوی جات نل سبند رکھ دا سی انو تاں ماریا گیا نیوی جات دے سبندی گل نہیں ہے کلاکار تے او دو ہور بھی بڑے گوندے سان گل جات کر کے نہیں مریا تیس کر کے ابھی انہیں او گندے گانے گائے جڑے نہیں گونے چاہیے سمجھایا بھی گیا ہے بھی ایک امنہ کر چنگے گیت گایا کر تیاں پہنا دی اجت والے مارے نہیں گونے چاہیے سٹیجان دے کھڑ کھڑ کے پستال وکھونا میڈیا ویچ بیان دے دے نے میں تے کھڑ کو سنگا نوں پیسے دتے نے او دیوں میرے سامنے بولنگے جتو اے ہو جے دوشن لاؤ گے تے پستال وکھا کے اپنی جڑیاں ہنڈ پگاؤ گے بھی میں نہیں ڈر دا تے پھر گرودیاں سنگاں نے پھر سودہ بھی دلا دے نا سودہ لگا کرتوتاں تو پر آج جو میڈیا پرچاری کر دا پہا ہے انہوں جات کر کے مارے آ گیا ہے جات کر کے نہیں کرتوت کر کے گرودیاں ستر تیدیو پرے میں کوئی باروں آکے جام لائی جاوے اے گل بلکل ماری ہے اے اس طرح دائے دوشن باجی والا کم نہیں کرنا چاہی دا ہے پاتشاہ نے اے چیزیں مٹائیاں ساڑے اندروں وچہ آ رہے ہیں مہاراج کے اندے پاہی ڈالے آ جیدے کو لو شکے آیا ہے نا او دا بھی نام دس دے تے جتے بیٹھ کے شکے آیا ہے وہ بھی جگہ دس تے کیڑے دین شکے آیا ہے وہ بھی سانو دسنا کارا شری گرسید پرساند تہارا پاہی ڈالہ کے اندہ مہاراج میں تو آڑا پیارا سکھاں پاتشاہ میں تو آڑے گے چوٹ نہیں بولاں گا میں چوٹ سوڑی بولیا ہے میں لاکے دا جمعہ وار بندہ ہاں میں سچی مطین شکے آیا ہے ایک واری نہیں کئی واری شکے آیا ہے مہاراج دا بچن سنکے رانو جاندے اسی ایک وار شکن دی گا اللہ آخ دیکھیں دا کئی واری شکے آیا ہے تانگریب نواز مہاراج صاحب جی اس ڈالے تو پھر کمیں پوش دینے تے ڈالا کئی وار شکن دی فرقوں کی کہانی سنو دا ہے وہ اپاں کل دنوں بچن سر بن کرانگے سمیدی سماب دی پولان دی معافی لکھا کتہ ہے نا شوٹی ہے بکش نہار بکش لینانک پاری اتار واہ گرو جی کا واہ گرو جی ساتھنا